مقایسہ ممنوع مقابلیت کو نابوت کر دی ہے سمپل سی مثال ہے بیوی اپنے شوہر کے ساتھ شاپنگ کے لیے جانا چاہ رہی ہے اس نے کہتی شاپنگ پہ جانا ہے شوہر کسی وجہ سے مصروف ہے یا اور کسی کام میں ہے تو بیوی اگر یہ الفاظ استعمال کر دی ہے کیا کہ فلان کا وہ میری بین کا ہزبینڈ ہے وہ تو اپنی بیوی کا بڑا خیار رکھتا ہے اس کو بڑا شاپنگ پہ لے کے جاتا ہے اور and so on جب اس قسم کا مقائسہ ہوگا موازنہ ہوگا یقین کیجئے گا یہی سے لڑائی کی بیز شروع ہو جاتی ہے اب اس کا دوسرا پہلو دیکھتے ہیں شوہر گھر آتا ہے کھانا بن رہے اچھا نہیں بنتا وہ پتہ کیا کہتا ہے فلان کی بیوی تو اتنا زبردست کھانا بناتی ہے اتنا زبردست گھر چلا رہی ہے مائی ڈیئر جب یہ ہم وازنہ کرتے ہیں یہ باتیں دونوں کے درمیان ایک ایسا رول پلے کرتی ہیں کہ نفرتیں پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہیں مطلب ایس پوز کریں ایک شوہر آفیس سے آتا ہے اور آفیس آگے اپنی نا آفیس کی کسی لڑکی سے مطلق بڑی اس کی تعریف کرتا ہے اپنی بیوی کے سامنے کہ وہ بہت اچھی ہے بہت کیرنگ ہے and so on and so on مائی ڈیئر یہ عورت کی ایک نیچر ہے وہ اپنے علاوہ دیکھو نا میاں بیوی کے ایک ریلیشن ہے وہ اپنے علاوہ کسی کی تعریف سننا نہیں چاہتی تو لہٰذا یہ جو مرد آکے گھر میں ایسی باتیں کریں کہ فلان لڑکی یا فلان عورت بڑی زبردرست کیا بات ہے وہ بڑی میک اپ تیار ہو کے آتی and so on تو مائی ڈیئر یہ خلاصہ یہ ہے کہ اگر می اور بیوی دونوں ایک دوسرے کا موازنہ کسی سے کریں مقائسہ کریں یہ گھروں میں اس وقت جو میں دیکھ رہا ہوں تباہی کا سماع ہے کیسے اور یہ ایستہ ایستہ نا عزواجی زندگی ماند پڑ جاتی ہے تھنڈی پڑ جاتی ہے لوگ دیکھیں وہ جو شادی شدہ لوگ ہوتے ہیں بیوی ہوتی ہے لیکن وہ کسی اور اپنے باہر فرنڈز کے ساتھ ٹائم گزار رہے ہوتے ہیں اسی طریقے سے میں نے کل کچھ دن پہلے میں نے ایک سنائے کہ ایک شادی شدہ بھی مطلب ایک بیوی خود وہ اپنے میاں کے ہوتے ہوئے چونکہ میاں کا اس کے ساتھ ٹرمز اچھے نہیں ہے میاں اس کے ساتھ ہمیشہ بد اخلاقی سے بات کرتا ہے یا اس کا خیال نہیں رکھتا وہ بھی باہر اپنی کسی نہ کسی فرنڈ کے ساتھ ملنے جا رہی ہے جب ہم یہ معاشرہ دیکھیں گے تو پھر ہماری جو آنے والی جنریشن ہے نسل ہے ہم کیا جوکیٹ کریں گے اپنا بہت خیال رکھی مцевا کو واقعی ٹرمز اچیا